الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس چھے مردوں کے واقعات یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ ون نائنٹی فور تا ٹو ہنڈرین ٹین سے لیا گیا ہے دعای اتار یا اللہ کریم جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ سکس چھے مردوں کے واقعات پڑھ یا سن لے اسے رزق حلال کھانے اور بال بچوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ کریم کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جس نے مجھ پر سو ون ہنڈڈ مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا سکس چھ مردوں کی سنسنی خیز حکایات لوگوں کی عبرت کے لیے فوت شدہ مسلمانوں کی برائی بیان کرنے میں بھی شرعن حرج نہیں ہے محدیثین کرام رحمت اللہ علیہم نے مسلمانوں کو گناہوں سے درانے کے لیے کتابوں میں مرے ہوئے کافروں کے علاوہ بد مذہبوں اور مسلمانوں کے عذابوں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں چنانچہ اس زمن میں سکس چھ مردوں کی سنسنی خیز حکایات ملاحظہ فرمائیے نمبر ون آگ کا کرتا حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقی میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اف اف تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی فرمایا نہیں بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلان کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی آخر ویسا ہی آگ کا کرتا اس کو پہنایا گیا سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے کچھ چھپا ہوا نہیں اے عاشقان رسول دیکھا آپ نے درس عبرت دینے کے لیے اس حدیث پاک میں فوت شدہ شخص کے عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے اس لوایت سے یہ بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہوا کہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں جب ہی تو قبر میں ہونے والے عذاب کے ساتھ ساتھ سبب عذاب کی بھی ہاتھ و ہاتھ خبر ارشاد فرما دی میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا عقیدہ تھا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی حدائق بخش شریف کا شیر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیع نہیں وہ جو تجھ پہ عیاء نہیں یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عنایت سے ارش آپ کی گزرگاہ ہے اور فرش زیر نگاہ ہے الغرز ملائکہ ہوں یا عالمِ ارواح کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ ہو صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد نمبر ٹو بے دین کی گردن میں ساپ حافظ ابو خلال نے کتاب کرامات الاولیاء میں اپنی سنت سے روایت کی کہ مجھ سے عبداللہ بن حاشم نے فرمایا میں ایک میت کو نہلانے گیا جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر ساپ لپٹے ہوئے تھے میں نے ان ساپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں پھر آپ اپنی جگہ واپس آ جائیے تو وہ ساپ ہٹ کر ایک کونے میں ہو گئے جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی جگہ واپس آ گئے یہ شخص بے دینی یعنی گمراہی میں مشہور تھا نمبر تری گردن میں ساپ لپٹا ہوا تھا حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں ساپ لپٹا ہوا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ اکرام علی مردوان کو گالیاں دیتا تھا معد اللہ صحابہ کے حق میں خدا سے ڈرو اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت معد اللہ صحابہ اکرام علی مردوان کو گالیاں دینا گناہ گناہ بہت سخت گناہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے عاشقانِ رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب سوانِ حے کربلا ون نائنٹی ٹو صفحات صفحہ تھرٹی ون پر ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو خدا کا خوف کرو انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناو جس نے انہیں محبوب یعنی پیارا رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا جس نے انہیں ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی جس نے مجھے ایزا دی اس نے بے شک خدا پاک کو ایزا دی جس نے اللہ پاک کو ایزا دی قریب ہے کہ اللہ پاک اسے گرفتار کرے صحبہ کرام علیم ردوان کا نہایت عدب کیجئے صدرالعفادل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ صحبہ کرام علیم ردوان کا نہایت عدب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور جو بدنصیب صحبہ علیم ردوان کی شان میں بے عدبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے ستاروں کی مانن اور اہلِ بیتِ اطہار علیہ وآلہ وسلم کشتی کی طرح ہیں صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ محمد توبو علیہ وآلہ استغفر اللہ صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ محمد نمبر فور قبر میں بھیانک کالا صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں مقامِ صفح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے ہم نے اس کے لئے جب قبر کھو دی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھو دی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کے حل کی خاطر حاضر ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتقب ہوا کرتا تھا اور بے حقیقے الفاظ یہ ہیں ذاکا عملہ اللذی کانا یعمل یعنی یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے بلاخر ہم نے اس کو ساں بھری قبر میں دفنا دیا واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے عامال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیشتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا دھوکہ بازی جہنم سے ہے اے عاشقان رسول دیکھا آپ نے ضرورتا عبرت کے لیے مردے کی برائی بیان کرنا جائز تھا جب ہی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مرے ہوئے حاجی کی برائی بیان فرمائی نیز جواز ہی کے سبب بلند پایا محدیثین نے اس حکایت کو اپنی اپنی کتب میں نکل کیا اس حکایت سے ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے کی تباہ کاری معلوم ہوئی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب بیانات اتاریہ حصہ اول فوریٹی صفحات کے صفحہ ٹوہنڈڈن ایٹین پر ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم میں ہیں ایک اور مقام پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص داخل جنت نہ ہوں گے نمبر ایک دھوکہ باز نمبر ٹو بخیل نمبر تری احسان جتانے والا ملاوٹ والا مال بیچنے کا جائز طریقہ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچتے ہیں اگر مرنے کے بعد پکڑ میں آگئے تو کیا ہوگا اگر مال ملاوٹ والا ہے اور گاہ کو ملاوٹ وغیرہ کی مقدار بتا دی یا ملاوٹ بالکل نمائی نظر آ رہی ہے تو ایسا مال بیچنا جائز ہے جبکہ اس میں سے کچھ چھپایا نہ گیا ہو مثلا ملاوٹ کی مقدار بتائی مگر کم بتائی جیسا کہ پچاس فیصد ملاوٹ تھی اور پچیس فیصد کہا یا جتنی ملاوٹ اوپر سے نظر آ رہی ہو اس سے زیادہ نیچے ملاوٹ کر رکھی ہو اور وہ ظاہر نہ کرے تو ناجائز ہے اسی طرح دھوکہ دینے کے لیے اوپر امدہ پھل اور نیچے یا بیچ میں گلے سڑے پھل رکھنے والوں اور یوں ہی دوسری چیزوں میں دھوکہ بازی سے کام لینے والوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے دھوکہ بازی میں نہوست ہے بڑی یاد رکھ اس کی سزا ہوگی کڑی سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد نبہ فائف پرندے نے قیع کی تو اس میں سے انسان نکل پڑا عصمہ اببادانی کہتے ہیں میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجہ دیکھا گرجہ میں ایک راہب کی خانقہ تھی اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ تو اس نے بتایا میں نے ایک روز یہاں شتر مرگ جیسا ایک دیو حیکل سفید پرندہ دیکھا اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قیع کی اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا وہ برابر قیع کرتا رہا اور انسانی آزا نکلتے رہے اور بجلی کسی سرعت یعنی پھڑتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جھڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی اس دیو حیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر نگل گیا کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا میرا یقین خدا پاک کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ پاک مار کر جلانے یعنی زندہ کرنے پر قادر ہے ایک دن میں اس دیو حیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دریافت کیا کہ اے پرندے میں تجھے اس ذات کے قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا کہ اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا میرے رب کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے اور ہر چیز فانی ہے اور وہ ہی باقی ہے میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں جب قیمے وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے اس نے جواب دیا میں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں جب میں مر چکا تو اللہ پاک کے سامنے میری روح حاضر ہوئی اس نے میرا نام عامال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی پھر اللہ پاک نے اس ورشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیوہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا اے عاشقان صحابہ و علیہ بیت دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قاتل کا جو کہ خارجی بددین و گمرہ تھا کیسا دردناک انجام ہوا وہ بدنصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علی نے مستدرک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن ملجم ایک قطام نامی خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا اس نے شادی کے لیے مہر میں تین ہزار درہم اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا افسوس عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی ہاتھ و ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر کے لیے پیروی طویل غم کا باعث بنتی ہے صحابی کا قول یہی تک ہے قابیل بھی تو شہوت ہی کی وجہ سے حضرت سیدنا حابیل رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے برباد ہوا اور برباد بھی کیسا ہوا کہ صرف سن کر ہی جھر جھری آ جائے تو اس کی بھی حکائت ملاحظہ فرمائیے اور شہوت کی آفت سے رب العزت کی پناہ مانگیے نمبر سکس ہوس پر الٹا لٹکا ہوا آدمی عبداللہ کہتے ہیں ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے اتفاقا چند روز تک اندھیرہ چھایا رہا جب روشنے ہوئی تو ایک بستی آگئی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پینے کے لئے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بند تھے میں نے بہت آوازیں دیں کوئی جواب نہ آیا اسی اسنا میں دو شہ سوار یعنی دو گھوڑے سوار نمودار ہوئے انہوں نے کہا اے عبداللہ اس گلی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں پانی کا ایک حوز ملے گا اس میں سے پانی لے لینا اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں ہوائیں چل رہی تھی انہوں نے بتایا یہ وہ گھر ہیں جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں پھر میں حوز پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر الٹا لٹکا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کر پکارنے لگا اے عبداللہ مجھے پانی پلاو میں نے برطن لے کر ڈبویا تاکہ اسے پانی پلا سکوں لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے اس لٹکے ہوئے آدمی سے کہا اے بندہ خدا تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاوں لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا تو مجھے اپنا واقعہ بتا اس نے کہا میں حضرت آدم علی السلام کا لڑکا قابیل ہوں جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا قابیل کے سیاہ کارنا میں اے عاشقان رسول قابیل شروع میں مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا تھا اسی نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا اسے دنیا میں یہ سزائیں ملیں کہ قتل کرتے ہی اس کا گورا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا دل ایک دم سخت ہو گیا اپنی بہن اقلیمہ کو ادن کی طرف لے کر بھاگ گیا حرام اولاد ہوئی جب بڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اس کو پتھر مارتی تھی یہاں تک اپنی اولاد کے پتھر ہی سے ہلاک ہو گیا ہلاکت کے بعد ملنے والی سزا کا لرزہ خیز واقعہ آپ سن چکے مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ قابیل کے سیاہ کارنامے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علی السلام کا حکم ناماننا ناجائز نکاح کا ارادہ کرنا حابیل کے قتل کا ارادہ کرنا حابیل کے قتل کے بعد مرتد ہو جانا گانا بجانا باجے تاشے ایجاد کرنا مزید فرماتے ہیں مرتد و بے دین کو نبی زادہ ہونا بلکل ہی بیکار ہے پیغمبر زادگی صرف ایمان کے ساتھ مفید ہے دیکھو قابیل نبی زادہ تھا مگر ہلاک ہو گیا تیری رحمتوں ہی سے ایمان ملا ہے نہ ہو اب یہ مجھ سے جدا یا الہی مسلمان ہے اکتار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی درس میں شرکت میری اصلاح کا سبب بن گئی ایمان کی حفاظت کا جذبہ پانے غیبت کرنے سننے کی خصلت مٹانے نمازوں اور سنتوں کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجئے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سوارنے کے لیے نیک عمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزہ کے ذریعے رسالہ پر کیجئے اور ہر مدنی ماح کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے فیضان سنت کے درس، انفرادی کوشش، ماہ رمضان مبارک میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتقاف کی بھی بڑی برکتیں ہیں آئیے اس زمن میں ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کروں بھمبر کشمیر کے ایک اسلامی بھائی فستیئر میں پڑھتے تھے کالج کا آزادہ نہ ماحول تھا فلمیں، ڈرامیں دیکھنے اور گانے باجے سننے کا شوق جنون یعنی پاگل پن کی حد تک تھا حتیٰ کہ اس گاڑی میں سفر نہیں کرتے تھے جس میں گانے یا فلم نہ ہوتی ان کی کالونی میں دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی تشریف لائے انہوں نے فیضان سنت سے درس دیا اور ایک دعا یاد کروائی اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اس کے بعد سے درس فیضان سنت سننا شروع کر دیا ان کے دینی ماحول سے باقاعدہ وابستگی کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے علاقے کے ایک مبلک کا حسن اخلاق، عالی کردار، جذبہ حسن عمل اور محبت بھرے انداز میں انفرادی کوشش کرنا ہے الحمدللہ انہوں نے ماہ رمضان و مبارک میں عاشقان رسول کے ساتھ دس دن کے اعتقاف کی بھی سعادت حاصل کی اس کا ان پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ گناہوں سے تائب ہو گئے کشمیر میں دعوت اسلامی کی ایک مجلس کے نگران بنے اور کشمیر کے ایک ڈیویجن کی نگرانی سے بھی مشرف ہوئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے درس فیضان سنت کی برکت سے دینی ماحول کی طرف رغبت ملی اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش و شفقت نے مزید تقویت بخشی اور صد کروڑ مرحبہ مدنی ماحول کے اندر ہونے والے سنت ابرے اعتقاف رمضان نے گناہوں کی گہری کھائی میں گرے ہوئے انسان کو سہارا دے کر نکالا اور اتنی زبردست عظمت بخشی کے دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ داروں کا بھی ذمہ دار بنا دیا کاش تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بشمول سب کے سب چھوٹے بڑے ذمہ داران روزانہ دو درسے فیضان سنت دینے یا سننے کی ترکیب فرما لیا کریں قبر کی روشنی عاشقان الرسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب فیضان سنت ففٹین فورٹی ایٹ صفحات صفحہ ون نائنٹی فائوتہ ون نائنٹی سکس پر ہے درس و بیان کے ثواب کا بھی کیا کہنا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ شرح صدور میں نقل کرتے ہیں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو قبریں جگمگا رہی ہوں گی اس لیوائے سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا عجر و ثواب معلوم ہوا انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کی نیت سے سنت و بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو بارے ہی نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا اچھی نیتوں کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعویٰ دینے والوں مدری قافلے میں سفر اور جائزہ کر کے نیک آمال کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں اور سنت و بھر اشتوا کی دعوت پیش کرنے والوں نیز بنیت سواب مبلغین کی نیکی کی دعوت کو سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علیہ نور ہوں گی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد توبو علیہ اللہ استغفر اللہ صلو علیہ حبیب صلو علیہ محمد دعوت میں غیبت کی ہی قائد حضرت سیدہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کہیں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلا شخص ابھی تک نہیں آیا ایک شخص بولا وہ موٹا تو بڑا سست ہے اس پر حضرت سیدہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے یہ کہہ کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور اس صدمے سے تین اور بہ روایت دیگر سات دن تک کھانا نہ کھایا غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ انیس حروف کی نسبت سے کسی کو سست وغیرہ کہنے کے متعلق انیس نائنٹین مثالیں اے عاشقان اولیاء دیکھا آپ نے اللہ پاک کے نیک بندے مسلمانوں کی آبرو ریزی بلکل برداشت نہیں کرتے اور ایسی بیٹھکوں اور دعوتوں کو بھی تر کر دیتے ہیں جہاں مسلمانوں کی غیبتوں کا سلسلہ ہو کیا کبھی ہم بھی کسی غیبتوں بھری دعوت یا بیٹھک سے واکاؤٹ یعنی اٹھ کھڑے ہوئے ہاں وہاں سے اٹھ کر چل دینے سے پہلے اپنی بات کا وزن دیکھنا ہوگا یعنی اگر یہ ظنی غالب ہو کہ سمجھانے سے غیبت کرنے والے توبہ کر لیں گے تب تو انہیں غیبت سے باز رکھنا آپ پر واجب ہو جائے گا اور اگر ایسی صورت نہیں تو جس طرح ممکن ہو غیبت سننے سے بچیے اور اگر فطرہ و فساد کا خوف نہ ہو تو وہاں سے اٹھ کر چل دیجئے کیونکہ غیبت کی جائز صورتیں بھی موجود ہیں لہذا سمجھانے اور اٹھ کر جانے والے کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے وہ یہ تیہ کر سکے کہ واقعی گناہوں بھری غیبت ہو رہی ہے اس حقائل سے معلوم ہوا کہ پیٹ پیچھے کسی کو موٹا اور سست کہنا بھی غیبت میں داخل ہے موٹا اور سست دونوں الگ الگ الفاظ ہیں یعنی اگر کسی بھاری بھرکم آدمی کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی موٹا کہا تب بھی غیبت ہے اسی طرح بلا اجازت شرعی پیچھے سے کسی کو سست کاہل ناکارا دھیلا کامچور نکمہ نکھٹو گوار جاہل انپڑھ کم اقل احمق بیوقوف نادان پگلا باولا پاگل دیر سے سمجھنے والا موٹی اقل والا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے میرے سر یہ عسیان کا بار آہ مولا بڑھا جاتا ہے دم بدم کرم یا الہی زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد دونوں جہاں کی زلت میرے آقا علی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی فتاوہ رضویہ شریف جل 24 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو اور نہ کرے تو اس کے لئے زلت کا عداب ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے اللہ پاک اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا مزید اسی جلد کے صفحہ 426 تا 427 پر لکھتے ہیں نبی کریم صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے لوگوں کے سامنے ظلیل و رسواہ کرے گا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ظلیل کرنے کے درپے ہونا اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو اس میں غیبتوں الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رکھنا اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ پاک غزب کا سبب ہوگا اللہ کی دی ہوئی عزت کون چھین سکتا ہے اے عاشقانِ آلہ حضرت بیان کرتا روایات اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرمودات یعنی ارشادات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم پیشوا سربرا کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو حدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچالنے لگتے ہیں یوں غیبتوں چغلیوں تحمتوں بدگمانیوں عیب دریوں دل آزاریوں اور نا جانے کن کن گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چین سکتا ہے سنو سنو جو بدنصیب بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی مخالفت کرتے ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے چنانچہ پارہ ایٹین سورة النور آیت نمبر نائنٹین میں اللہ پاک کا فرمانے عبرت نشان ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آتَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا ترجمہ کنزل ایمان وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچہ پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما پئے سرورے دو جہاں یا الہی جو شاہِ مدینہ کی ناتیں سنائے عطا کر دے ایسی زبان یا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد آقا صلو اللہ علی وآلی وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجئے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سوارنے کے نیک آمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزے کے ذریعے رسالہ پر کیجئے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے آئیے مزد بھرو اجتماع کی ایک انوکی مدنی باہر سنتے ہیں چنانچہ الحمدللہ ٹین ستمبر ٹو تھازن فور بروز جمعہ المبارک تحصیل تھری میروہ سے متصل گوٹ حجی علیاس خاص خیلی پاکستان کی جیلانی مسجد میں بعد نمازِ اشاہ مسجد بھرو اجتماع ہوا مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی جتیمہ ستمبر ٹو تھازن فور میں شرکت اور ہاتھ و ہاتھ مدنی کافلے میں سفر کی بھرپور ترغیب دلائی الحمدللہ سیون سات اسلامی بھائی بارہ دن کے مدنی کافلے کے لیے ہاتھ و ہاتھ تیار ہو گئے اسی رات اسی گاؤں کے خوشنصیب اسلامی بھائی جو کہ درو چھری پڑھتے پڑھتے سوئے تھے ان کو سرکاری رسالت مآب صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے سلام ارشاد فرمانے کے بعد خود ہی اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہوں اور جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا ہے مزید ارشاد فرمایا جو چہرے پر داڑی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے اور جو داڑی مڑائے اس کی مجھ سے محبت نہیں اور تو روز تحجد کی نیت کرتا ہے مگر سستی کر جاتا ہے اور تحجد ادا کر جب بھرے مجمع میں اس اسلامی بھائی نے قسم کھا کر اپنا خواب سنایا تو سن کر کئی اسلامی بھائیوں نے چہرے پر داڑی سجانے اور مدنی قافلے میں سفر پر جانے کی نیتیں کی گوٹ میں گاؤں میں دھوپ میں چھاؤں میں سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو جنگلوں کوہ میں کوہ کی کھو میں دین کے ڈنکے بجیں قافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد مزد بھرو اجتماع مرحبا اے عاشقان رسول سبحان اللہ مزد بھرو اجتماع کی برکتوں کی بھی کیا بات ہے بعض اوقات سیاسی طور پر جیل بھرو تحریک چلائے جاتی ہے جاہود اسلامی چونکہ سنت و بھری عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے یہ مزد بھرو کے آزائم رکھتی ہے یہ مزد بھرو کے آزائم رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ بس کسی طرح بھی امت کا بچہ بچہ نمازی بن جائے اس مدنی بہار کا اہم حصہ خواب میں محبوب رب العزت صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور یہ پیغام رسالت ہے جو چہرے پر داڑی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے اور جو داڑی مڑائے اس کی مجھ سے محبت نہیں خواب کی اس بات کی تعید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں یہ فرمان مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا اور جو میری سنت سے مو پھیر لے وہ میرا نہیں داڑی کے متعلق ایک عبرتناک خواب میں سگے مدینہ عفیعن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ہمراہ مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوا ہند کے صوبہ گجرات کے ایک ساحلی شہر ویرہ وال حاضر ہوا وہاں ایک کلین شیو نوجوان سے ملاقات ہوئی جس نے مجھ سے کچھ اس طرح خواب بیان کیا میں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے زانوں پر سرِ انور رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں قریب ہی دعوت اسلامی کا ایک مبلغ حاضر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبلغ دعوت اسلامی سے فرمانے لگے الفاظ یاد نہیں مضمون کچھ اس طرح تھا میرے امتی داڑی منواتے ہیں اس سے میرے سینے میں درد ہوتا ہے یہ سن کر اس مبلغ نے مجھ کلین شیو کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر دئیے اور میری آنکھ کھل گئی غالباً وہ خواب تازہ ترین تھا اس نوجوان نے میرے سامنے داڑی بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی سجا دیجئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جس نے ابھی تک داڑی نہیں رکھی اس کو چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑی شریف اپنے چہرے پر سجا لے اب تک مڑائی یا تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ بھی کر لے شیطان لاکھ روکے داڑی کے متعلق دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کا دل ہلا دینے والا رسالہ کالے بچھو صفحات ٹینٹی فائیو کا متعلق کیجئے نیز مکتبت المدینہ کی جاری کردہ کالے بچھو صفحات ٹینٹی فائیو نامی آڈیو کیسٹ سنیے یا وی سی دیکھئے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑی مڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد مکر اور دھوکہ بازی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے